اناوہ میں کل چار طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں چار طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت کیونکہ بغیر چاہت اور محبت کے اس کا بے قرار رہنا اللہ رب العالمین کی یاد کے لئے اس کے کاموں کے لئے یہ ممکن نہیں ہے نمبر ایک محبت نمبر دو رب زلجلال کے لئے ہما وقت تیار اور جھکا رہنا ہر وقت دل کا رب کے حکم کے لئے تیار اور مستعد رہنا نمبر تیل اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا رب کی طرف یعنی اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ رب کی طرف رب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے جب اچھے کام کرتا ہے تو رب سے ہمارے اور رب کی درمیان کی جو دوری ہے اس دوری اور فاصلے کو کیسے ہم کم کرتے ہیں جتنا زیادہ عمل سالے آدمی کرتا ہے گویا کہ وہ سفر کر رہا ہے اپنے رب کی طرف اور یہ راستہ تیہ ہو رہا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ اور بندہ اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے تو یہی معنی ہے یہی تیسرا تیسرا جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہی ہے اپنے رب کی طرف بڑھتے ہوئے آگے آنا بڑھتے ہوئے یعنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ رب سے قریب ہونا چوتھا اور آخر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے موہ موڑ لینا غیر اللہ سے موہ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا تو غیر اللہ سے پورے طور پر انسان موہ پھیر لے کٹ جائے تو یہ معنی ہے انعبہ کا انعبہ کا یعنی رب کی طرف پلٹنے کا یہ معنی ہے جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں ہمارے کا ہمارے کا